مجھول میں پہلے چلن کا مکار سمپن ہوا جس میں بیہار کی چار لوگ سبا سیٹے بھی تھی بیہار سے اورنگ آباد گیا نوادہ جمعوی چاروں جگہ انڈیے کے تمام گھٹک دلوں نے مل کر پوری مہینر پوری امانداری سے ہم لوگوں نے پچار پسار کا ہم لوگوں نے کارے کیا اپنے مدوں کو لے کر جنتا کے بیچ کر اور کل مجدان کے بعد شام سے جس طریقے سے رجحان آنے لگے سباوی کے ہر دل کا ایک اپنا فیڈبیک لینے کا ایک سسٹم ہوتا الگ الگ مہدھیم سے الگ الگ سورسز کے دوارا جانکاری پرابت کی جاتی ہے کہ کس بود پر کیا رہا اوورال سینائریو کیا رہا مدان سبا وائز کہاں کہاں پر ہم لوگ لیڈ کریں گے اور انتو گتواں کیا پرنام رہے گا کل جو فیڈبیک لیے گئے ہیں اس کے آدھار پر اور یہ میں سب اس گھڑ بندن کا حصہ ہوں اس لئے قدر ہی نہیں کر ایک اونس فیڈبیک کے آدھار پر میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ کل ہم لوگ چار سیٹے جس میں مدان ہوا ہے چار کی چار سیٹے انڈیا کے پرتیاشیوں کی وہاں سے جیت ہو رہی ہے اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے نہ صرف چار کی چار سیٹے ہم لوگ جیتے ہیں بلکہ جیت کا مارجن بھی جو ہے وہ بھی بہتر ہونے جا رہا ہے اس بات کا ہم لوگ کو چنتہ ضرور ہے جس طریقے سے بیہار میں مت پتیشت تھوڑا سا پچھلی بار کے منصفت کم ہوا ہے اس کے لئے آنے والے فیزس میں گھڑ بندن کے گھڑک دلوں کو بھی ہم سب کو مل کر بھی زیادہ پیاس کرنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے بیہار کے ہر ایک پارٹی کو اس کے لئے مل کر اپنا اپنا پیاس کرنے کی ضرورت ہے اور آنے والے دنوں میں مداتاوں کو کیسے اور موٹیویٹ کیا جا سکے مدام کیندر تک جانے کے لئے میں مانتا ہوں جتنا زیادہ مد پرتیشت ہوتا ہے لوگتندر ہم لوگ کا اتنا زیادہ مضبوط ہوگا ہے ہر ایک مد کی ایک اپنی اہمیت ہے اور ہم لوگ کے پاس اتھارن بھی رہے ہیں جہاں پہ لوگ ایک ایک ورس سے چناوہا رہے ہیں تو ایسے میں ایک ایک مد کتنا مہتوپون ہے یہ سب کس سمجھنا ضروری ہے امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں چناو کی گمبریتہ کو اور گمبری روپ سے لیتے ہوئے ہر ایک بہاری اپنے مد کا ہم لوگ استعمال ہم لوگ کریں گے پر جیسا میں نے کہا کہ مد پرتیشت بنسبت باقی راجوں کے کم ہونے کے باوجود جس طریقے سے رجھان سامنے آ رہے ہیں اور جس طریقے سے NDA کے کیڈر میں اتھار دیکھنے کو ملا دیکھیں اب یہ صبحاوک سی بات ہے اس کو کوئی ناکار نہیں سکتا آج کی تاریخ میں بھی پردھان منتری جی کے نام پر NDA گڑبندن کے نام پر لوگوں میں اتھار ہے کئی ایسے لابھارتی ہیں جو پردھان منتری جی کی گریب جن کلنے اور یوجنا سے جن کو لاب ملا ہے اور وہ آج بھی پورے سمر پڑ بھاو سے ہمارے پردھان منتری کے پردی ہماری کیندر سرکار کے پردی اپنا وشواس پرگڑ کرتے ہیں ایک بڑی آبادی ہے دیش کی اور جس کا اشریح میں میرے پردھان منتری میرے نیتہ آدھانی راملاز پاسوان جی کو دیتا ہوں جہاں دیش میں ایک بڑی آبادی ہے جہاں آج سے پہلے کئی جگہوں پر بھکمری جیسے حالات ایتھنے کو لگتے تھے ویبین طریقے کے آناچ کو لے کر لوگوں کو کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور وہیں دیش ہی نہیں دنیا کی سب سے بڑی گریب کلیان کی یوجنا میں سے ایک پردھان منتری گریب جن کلیان ان یوجنا کے مادیم سے جس طریقے سے دیش میں اکیاسی کروڑ لوگوں کو آج بھی مخت میں راشن مل رہا ہے لوگوں کا وہ بھاو کہ کسی نے ان کی چنتہ کی یہ پردھان منتری جی کے پردی پرکٹ ہوتا ہے اجورہ ہو آیو شمان ہو تمام طریقے کی سوچہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بہت ان کا دھیان پردھان منتری جی کے دوارہ دیا گیا ہے تو ایسے میں پردھان منتری جی پر وشوا سکنے والے اٹھوٹ وشوا سکنے والوں کی ایک بڑی سنکھیا ہے جو چاہتے ہیں کہ کینڈر کی یہ انڈیے کی سرکار بنی رہے ایسے میں یہ اتصا انڈیے کے اس کیڈر کے دوارہ دیکھا گیا ہے انڈیے کے اس ووٹر کے مادم سے دیکھا گیا ہے جو کی دھوپ گرمی کی چنتہ کیے بینہ جنہوں نے وہاں نکلنے کا کارے کیا نیراشہ ضرور ویبکشی کھیوے میں ہے ویبکشی کھیوے میں نیراشہ کے کارن بھی ہے جہاں ایک طرف گڑھوندھر میں کئی طریقے کے ویرودہ بھاس دیکھتے ہیں اب پہلے چرنگ کوئی آپ دیکھ لیجئے جس طریقے سے گڑھوندھر کے دوسرے ساتھیوں سے پوچھے بنا ہی پہلے چرنگ کے سمبل ایک دل کے دوارہ باٹ دیئے گئے اور جو کہیں نہ کہیں ویرودہ بحث چناؤ پرچار میں بھی دیکھنے کو ملا گڑھوندھر کے کئی ایسے دل تھے جو اپنے ساتھیوں کے لیے پرچار میں نہیں گئے کومنیس کا کوئی بڑا نیتا وام دلوں کا کوئی بڑا نیتا پرچار میں نہیں آئے ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلے چرنگ کے پرچار میں ویپکش کی کوئی بھومی کا ہی نہیں ہے مادر ایک ڈیڑھ دل کے لوگ پرچار میں لگے ہوئے تھے اس کے علاوہ کوئی بڑا نیتا کیندری ستر کا اور مجھے کبھی کبھی تاجب ہوتا ہے کہ پورے ایک راجش کے آپ اندیکھی کیسے کر سکتے ہیں کانگریس بھائی مانی لیا آپ نہیں کسی سے اس پر آپ کا وہ تھا پر ایسے میں آپ کا کوئی راشتی ستر کا نہیں تھا بیہار میں آنا تک انہوں نے ضروری نہیں سمجھو اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پردھان منتری پہ تانے دیتے ہیں کہ بھائی کیوں پردھان منتری اتنی بار بیہار جا رہے ہیں ڈر گیا ہے کیا تو آپ بیہار نہیں آ رہے ہیں تو مطلب کیا آپ اوور کونفیڈنس میں ہیں بھائی ڈیڈی اے گڑبندر ہر چناؤ کو اتنی ہی گم بھیرتا سے لیتا ہے کئی بار ہم لوگ کے اوپر آروب بھی لگتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے چناؤ کو بھی کیوں اتنی گم بھیرتا سے لیتے ہیں پر لوگ تانتر میں ضروری ہے ہر چناؤ کے مہتوں کو سمجھتا ایسے میں اتنا زیادہ اگنور کرنا کسی ایک فیس کو مجھے لگتا ہے یہ وپکشی دلوں کے گڑبندر ان لوگوں کو بہت بھاری پڑھنے جارہا بیہار کی جنتہ نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ وپکشی گڑبندر میں ایکتہ کا ابحاب ایک دوسرے کے پرتی لوگ پرچار میں آنے سے کترہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کانگریس کا جو بھی تھوڑا بہت کاڑر ہے وہ کیوں صاحب ہوگا اس نے اپنے نیتا کو دیکھا ہی نہیں ہاں پہ اور دور ان کے پردیش کس طرقے بھی نیتا جو میری جانکاری سمبکتہ غلط ہو سکتی ہے پہ جو میری جانکاری ان کے تو پردیش طرقے بھی نیتا گڑبندر کے سہیوگیوں کے لئے پرچار میں لہی گا تو ایسے میں ان کا کارڈر کیوں ایکسائٹیڈ ہوگا وام دلوں کا ووٹر کیوں ایکسائٹیڈ ہوگا اور جس طریقے سے جس دل کے نیتا پرچار میں ویست جنہوں نے محنت کی ان کا ہردنگ اور ان کی دبنگئی بھی ہم لوگوں نے دیکھی جس طریقے سے چناؤں میں محول کو بگاڑنے کا پریاس کیا گیا پنا نبے کا وہ دشک ہم لوگ دیکھنے کو ملا جہاں پہ ماں بہنوں کو گھالی بھی جاتی ہے جہاں پہ لوگوں کو سرعام بے عزت کیا جاتا ہے ایک کے بعد ایک کئی ایسے ادھارن سامنے آت جس رشے کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ لوگوں سے چھپا نہیں آپ سب نے ان تصویروں کو دیکھا اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا جہاں پر راشتی جنت عدل کے آج کی تاریخ میں سب سے بڑے نیتا بیہار کے پور اکمکھے منتری جن کو میں میرا چھوٹا بھائی مانتا تھا وہ منج پر موجود تھے اور ان کے سامنے جس طریقے سے میرے بریوار کے لوگوں کو گالی دی گئی اور افسوس اس زباد کا مجھے زیادہ